یہ وہی خبر ہے جو پچھلے دو سال سے خبر ہے خوشیاں منائیں کیونکہ دیکھیں سب سے جو مشکل کام ہے کسی بھی لینک کی اندر وہ آپ کی ہے آپ کا کور گروپ بنانا اور اکٹھا کرنا اس میں ہم نے بڑی گالیاں بھی کھائی ہیں اور بڑے دھوپوں میں خجل بھی ہوئے ہیں سو فائنلی جس چیز کے اوپر ہم لگے ہوئے تھے الحمدللہ پچھلے تین سال سے اگر آپ دیکھیں تین سال سے تو ایک جو کور گروپ ہے وہ آپ کا ہونا اور اگر وہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہی وہ اسٹیبلش ہوں تو وہ جو ایک کنیکٹ ہے وہ ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے آپ کے بات لیے فتر تو میری جا آپ مزید کی سکلاری کو میری کی دیکھیں اس میں نام لوں گا تو اندر بوٹی چلی جائے گی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جو آپ کی ٹاپ پکس ہوتی ہیں اس میں آپ نے اپنی فائنل الیون بنانی ہوتی ہے جو جو گیپز ہیں ان کو آپ فل کرتے جاتے ہو جب آپ کی ٹیم بن جاتی ہے تو رومن آپ اس کو نا سلور کی ایک آدھی پک میں اپنی ٹیم الیون کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہوتا ہے اپنے بیک اپس کے اوپر کیونکہ یہ بہت جلدی میچز ہوتے ہیں جیسے لاہور کے جو ہیں پہلے دس دن میں چھے میچز ہونے ہیں تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہونی بہت ضروری ہے آل راونڈر ہے تو آپ کے پاس بیک اپ میں بھی ہو اس کا ریپلیسمنٹ فاس بولرز کے لیے تو بہت ضروری ہوتا ہے بیک اپ رکھنا اور سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا امرجنگ پلیئر کیونکہ وہ تو آپ نے کھلانے ہی کھلانے ہیں تو یہ بڑا کریٹیکل ہوتا ہے اور جہاں تک ہم بڑے کامفٹیبل ابھی تک چلے آ رہے ہیں سٹارڈنگ فرام حارس راوف ہمارا اپنے ہی ٹرینڈ ہوا ہوا امرجنگ آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے جس طرح سے وہ ٹرینڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا اس کا فوکس ہونا چاہیے اور کیا رول اسے جا کے ٹیم میں ملے گا راشد خان کے حالے سے کیا کمبینیشن بیکٹ ہوگا آپ کا پوزنشائی تارے میں پوائنڈ اٹرسل کو آپ نے دیا تو ان کی جو ورٹا پر فرکومنسی جو دیکھتے ہوگی آئی ہے آپ نے دیکھیں آپ کا پہلا سوال تھا کہ راشد خان کا دیکھیں راشد خان ایک ایسا پلئئر ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی لیگ ہو اور ایک پلئئر آپ کو چننے کی آپ کے پاس آپشن ہو تو وہ راشد خان ہی ہوگا اس کی کمی تو میرا نہیں خیال کوئی بھی دنیا کا پلئئر کر سکتا ہے انجریز آتی رہتی ہیں راشد خان جو ہے وہ کلندرز فیملی کا ایک حصہ ہے اور گیم سے بڑھ کے کوئی چیزیں ہوتی ہیں ابھی نہیں کھیلے گا اگلے سال کھیلے گا دوسری چیز آپ نے پوچھی دوسن کے بارے میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی بیلنس ٹیم کا کہ آپ کو چار نمبر پر ایک پلئر چاہیے پھر آپ کو اس طرح سے نمبرز آپ پورے کرتے ہیں نام ایٹ ٹائمز میٹر نہیں کرتے بار دوسن نے جس طرح کا وہ ایکشپیرینس پلیر ہے اور جس طرح سے اس نے پرفارمسز دی ہیں ای ٹھنک ہمارے لیے تو یہ ایک بیسٹ پٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ دوسن کی ہے ایک بیسٹ پٹ جو آپ نے اس کو بیک بھی کیا شاہین اپریدی آخر کار جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی کمیٹی ان کے زیادہ وہ سبطان بن گئے اب آج اپر تسلا ہوا جو اعلان ہوا کہ ٹیسٹ جن کے انیس اپٹان ہے ان کے لیے کیا کہنا ترینگے اور ان کی کیپٹنسی اور ان کو دیموں اس کو اپنی دیفنڈ کرنا اس پروپی کو وہ ان کے کیا کہلی بھی دیکھیں ایک تو میں اس کی کپتانی کی کمپین میں بلکل نہیں تھا اس کی ایک وجہ ہے کہ چونکہ شاہین نے کریئر یہ ہمارے ساتھ شروع کیا اس فرانچائز سے اور ایک دنیا کا سپر سٹار بن گیا اگر یہ کسی اور بھی ٹیم کا ہوتا تو کیا آپ کا جو ٹی ٹوینٹی کا کپتان ہے اس کی اس کی سیلیکشن اور اس کی کپتانی کے لیے کنسیڈر کرنا یہ پی ایس ایل سے بڑا کوئی پلیٹ فارم تو ہو نہیں سکتا جو پی ایس ایل میں پرفارمنس دیتا ہے ایک دو سال میں آپ اس کو پاکستانی ٹیم تک لے کے جاتے ہیں اسی طرح اگر شاہین نے جس طرح سے کپتانی کی ہے دو سیزنز میں کسی بھی فرانچائز کا ہوتا تو میں اس کو اتنا ہی سپورٹ کرتا لکھی ہے کہ وہ لاہور کے کپتان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ خاصہ ڈیفرنٹ ہے جو میں باقی لوگوں کو ریسن پاس میں بھی دیکھا ہے کیونکہ کپتانی کے لیے جب اس کو کپتان ہم نے بھی بنایا تھا تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس ایج میں اس کو کپتان بنا کے اس کی گیم خراب نہ ہو جائے اس کی بولنگ نہ خراب ہو جائے بٹ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا لوگ جو ہے آپ کی عقل جو ہے وہ عمر کے حساب سے نابتے ہیں حالانکہ جو گیم سینس ہے جو آپ کی انٹیلیجنس ہے وہ اس کا ایج سے کوئی تعلق نہیں کئی لوگ بڑی جلدی زندگی میں مچور ہو جاتی ہیں اور جب ہم نے کپتان بنایا تھا پانچویں سیزن میں سویل اکتر کو تو اس کے ساتھ تب سے شاہین کو وائس کیپٹن بنایا تھا دو سال ایس وائس کیپٹن انہوں نے کام کیا اور پھر آئی ٹھنک جس طریقے سے اگریسیو مائنڈ سیٹ ہے اور آنسٹی is very very امپورٹن فر اینی کیپٹن کہ جو آپ کی جو گروپ ہے آپ کا جو آپ کی ٹیم ہے اس کی اندر اگر آپ آنسٹی کی اوپر فیصلے کریں گے آپ لیڈ فرم دا فرنٹ ویڈیو پرفارمنس کریں گے اور سب پلیئرز کو لے کے چلیں گے سپورٹ کریں گے تو وہ کپتان جو ہے وہ کامیابی اس سے کوئی زیادہ دور رہ نہیں سکتی کہ بھائی آپ نے جس طرح سے خدمت پھرکٹ کی اس کے تو سلام ہے لیکن دو چیزیں بڑی تنگ کرتی ہیں گیار ٹی ٹوینٹی کرٹ میں آپ لوگ نکالتے ہیں لیکن ہم ونڈے میں اور ٹیسٹ میں کیوں لاہر کے لاندھر ایسا ٹریل نہیں کرتے بھیج جا گیا وہ ٹیسٹ اور ونڈے کے لیے ہوترہ ہی تکڑا رہے ہارت ورم کی ہارت جو ابھی مثال آئی ہے کہ اس نے کہا جی میں نہیں کھیلنا ٹیسٹ کو تو یہ کب تک یہ چیزیں چلیں گی کہ ہم ان کو لانگ ٹرم کریٹڈ بھی شکھائے وہ بے سے یہ پاکستان ٹریلیٹ بورٹ کا کام ہے لیکن کی کونکہ آپ دلد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے تو کمشوری ہی دید کہ بھائی جائیں یہ بھی کام کرنے ساتھ ہی آپ شروع کر دیں دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ آپ کی جو یہ لانگر فارمیٹ ہے اس کا بہترین اس کو سیکھنے کا طریقہ تو آپ کی دویسٹک کرکٹی ہے ہم شروع میں جو پلیئرز آتے ہیں تو ہمارا ٹی ٹونٹی فارمیٹ ہے تو اس کے لیے سفر شروع کرتے ہیں پھر آگے آپ کی دویسٹک کرکٹ ہے آپ کی جو بھی ایج کرکٹ ہے اس میں آپ نے اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے لیکن اب ہم نے اس کا پہلا سٹیپ تو لیا ہے زمبابوے جو کرکٹ ہے اس سے ہمارا ٹین یئز ایک ڈیویلپمنٹ کا کانٹریکٹ ہوا ہے جس میں ان کے آٹھ پلیئر پاکستان آئے ہوئے تھے تین چار مہینے ٹریننگ کر کے گئے ہیں واپس اور ہم نے پانچ ٹو سٹارٹ ویڈ پانچ فاس بولر بھیجے ہیں زمبابوے ان کی پانچ جو فرس کلاس ٹیم میں ان سے کھیلیں گے تو جب وہ پورا سیزن کھیلیں گے وہاں فوڈے بھی کھیلیں گے ففٹی آور بھی کھیلیں گے تو ڈیفنیٹلی وہ اپنے آپ کو لانگر ورجن میں ٹرینڈ کر جائیں گے جو جو ہمیں گیپز نظر آتے ہیں ہمارے پاس خاصا ٹیلنٹ ہے جو گروہ ہوتا رہتا ہے تو پھر رکھ تو ہم صرف دو ہی سکتے ہیں یا ایک دو ہی آپ لے کے آ سکتے ہیں پٹ آئی تینک کہ اپنے ٹیم کو دیکھتے ہوئے وہ جو گیپز ہیں ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فل کرے اور آگے جا کے وہ ٹیلنٹ جو ہے پاکستان کے بھی کام آئے